اسلام علیکم دوستو میں ہوں دانی شیلی ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آرڈی بھرزنڈ کے دوستو امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اچھے اچھے کاموں میں خوب اچھی طرح سے بیزی ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹوپک جیسا کہ آپ نے دیکھے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی شکین حضرات ہے اور فرس ٹیم وہ گھر میں سیٹ اپ لگا رہا ہے اسے کلونی میں بریڈ لینی چاہیے یا کیجز بائی کیجز لینی چاہیے کس کا کیا مطلب کس میں زیادہ پروفٹ ہے اور کس میں نہیں آج اسی کے بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لے گے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سا ریکیسٹ ہے کہ فرس ٹائم ہے میرے یوٹیوب چینل پہ یا ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل نہیں سبسکرائب کیا تو جلدی سے کر لیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیونکہ میں برڈز کے ریلیٹڈ اس طرح کی انفو جو شیئر کرتا رہتا ہوں تو چلیں جی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو دوستو آج کل جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے یا شاید کچھ لوگوں کو پتا ہوگا جو آج کل لائک برڈز کا کام کر رہے ہیں کہ جو ہیں پرندے ٹھیک ہے ان میں بہت زیادہ جو ہے پروفٹ ہے ٹھیک ہے تو جو بھی شخص ہے جو کہ پہلے پرندوں کا شوق رکھتے تھے اب ان کو بزنس میں بدلنا چاہا رہے ہیں تو کیوں نا کیونکہ وہ فرسٹ ٹائم ہے اس فیلڈ میں آنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اپنا پیسہ گرہ لگانا چاہا رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہے کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر پیسے لگا رہے ہیں تو کس میں فائدہ ہے اور کس میں نہیں کس میں نقصان ہوتا ہے کس میں نہیں اور بریڈنگ کلونی جو ہے وہ کس لحاظ کے لیے استعمال کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو بیسیکلی آج کل بہت سے لوگ جو ہے نا وہ گھر میں سیٹ اپ لگاتے ہیں ٹھیک ہے گھر میں لائک نہیں گھر کے اوپر جو چھت ہوتی ہے اس پہ آج کل زیادہ بنا رہے ہیں تو دوستو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ جو نیو حضرات ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں برڈز ٹھیک ہے بس جیسے گئے ویسے ہی برڈ اٹھائے اور ویسے ہی ان کو کیج میں لا کے رکھ دیتے ہیں یا کلونی بنی ہوتی ہے جو بھی ان کے پاس اور اس کے اندر لا کے رکھ دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں بریڈ کا جو کہ سرسر غلط جو ہے طریقہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے گھر میں سیٹ اپ لگانا ہے دوستو تو جو ہے نا بیسٹ وے ٹو ارن پروفٹ کہ مطلب جو صحیح طریقہ ہے نا جس سے آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں وہ ہے کہ گھر کے اندر آپ نے سیٹ اپ لگانا ہے سب سے پہلے آپ کا پرندہ جو ہے اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یار کس طرح کا پرندہ میں جو پرندے پر انویسٹ کروں کہ کل کو آنے والے ٹائم میں جب بریڈ کریں تو وہ میرے پاس اچھے اس کے ریزلٹس آئیں سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی برڈ سلیکٹ کر لینا جو آپ کے لائک کوئی بھی آپ جتنا پیسہ لگا رہے ہیں اس کے حساب سے ہو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی اپنا پرندہ سلیکٹ کر لینا جیسے آج کل رنگ نیک میں جو نیو مٹیشن ہے وہ آج کل بڑی روج پر ہیں اور راہ تو ایسے ہی ہے اور اس کے بعد راہ میں جو مٹیشنز ہیں وہ بھی تو آپ نے سب سے پہلے پرندہ سلیکٹ کر لینا اس کے بعد آپ نے دوستو یہ پرندوں کی فیلڈ مطلب اس کا بزنس کرنے کے لیے آپ کو کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی اگر جلد بازی کریں گے تو اس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ بزنس دوسرا ہے وہ آپ ٹائم ٹو ٹائم چلا سکتے ہیں لیکن برڈز کا جو ہے نا بزنس اس کے اندر آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے صبر جو سب سے زب ہے آپ نے اچھے پرندے سلیکٹ کرنے ہیں کوشش کریں کہ تھوڑا لیٹ لگا لیں اپنا جو بھی بریڈنگ کلونی بنا رہے ہیں یا بریڈنگ گھر میں مطلب سیٹ اپ جو بھی لگا رہے ہیں آپ اس کے اندر تھوڑا لیٹ کر لیں لیکن کیا ہے کہ برڈ آپ کے اچھے ہونے چاہیے ہیں جو کہ جلدی ہی بریڈ پر آجیں ایسے میں آپ اپنے دوستوں کے پاس سے یا دوستوں کے دوست یا پھر ایٹس جو ایف بی پر لگتی ہیں او ایل ایکس پر لگتی ہیں ان سے کنفرم کر کے آپ لگے ہوئے جوڑے جو ہیں وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اس طرح جوڑے اکٹھے کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ کو کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور تب ہی آپ کا یہ کام جو ہے کافی زیادہ حد تک کامیاب ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پہلے جتنے آپ نے لگانے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اتنے پیرز لے لینے ہیں اس کے بعد آپ نے اگر آپ زیادہ پروفٹ چاہتے ہیں اور زیادہ برڈ کی لائک ریزلٹ چاہتے ہیں تو آپ نے ایک چھت کے اوپر کوئی بھی ایک لائک لمبی سی کلونی ٹائپ بنا لینے ہیں ٹھیک ہے یا کمرہ جو بھی ہوادار ہونا چاہیے اس کے اندر آپ نے ون بائی ون کیجز رکھنے ہیں ٹھیک ہے مطلب دو حصوں پہ ہے ویڈیو میں مطلب ایک پورا کروں گا لیکن اسی ویڈیو کے اندر دو حصوں پہ ڈیوائیڈ ہے کہ ایک کلونی پہ اور ایک کیجز میں دوستو کیجز میں دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا پروفٹ کیجز میں ہی ہوتا ہے I know کہ کیجز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس بریڈ آئے گی تو وہ اس کے بھی پیسے پورے کر دیں گے ٹھیک ہے آپ نے ایک روم بنا لینا ہے یا پھر کمرے جیسا ہے کمرہ ٹھیک ہے اس کو ہوادار رکھنا ہے جس میں ہوا کروس ہوتی ہو آپ نے سردی گرمی کا خیال رکھنا ہے کہ سردی میں کیسا ٹریٹ کریں گرمی میں کیسا ٹریٹ کریں برڈز کو ون بائی ون تمام برڈز کو آپ نے کیجز میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اب میں کیجز یہاں پہ آپ کو کیوں پریفر کر رہا ہوں دوستو دیکھا جائے تو کلونی کے لحاظ سے ٹھیک ہے کلونی کے حساب سے یا لحاظ سے کیجز کے اندر بہت ہی اچھی بریڈ ملتی ہے برڈز سے کیا کہ اگر آپ کلونی کے اندر لگا رہے ہیں اپنے برڈز وغیرہ جو بھی پیر لگا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بریڈ کر جائیں گے ٹھیک ہے لیٹ کریں گے بریڈ یا کچھ ہوتے ہیں وہ جلدی بھی کر جاتے ہیں دوستو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کافی سارے برڈز ہوتے ہیں تو وہ جب میٹنگ کرتے ہیں برڈز تو ایک دوسرے کو ڈسٹرپ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے برڈ میٹنگ کے دوران اگر ڈسٹرپ ہو جائے تو مطلب ایگز کے اندر جو ہے وہ کوئنٹٹی کم ہو جاتی ہے کیونکہ ایوری ٹائم جب بھی وہ کرتے ہیں میٹنگ تو برڈ اگر ڈسٹرپ کریں گے تو میٹنگ صحیح سے نہیں ہوگی تو دیکھا جائے تو کلونی کے اندر کچھ کلونیز ہیں جو بیسٹ رہے جاتی ہیں جس کے اندر فل جو ہے وہ ریزلٹ آتا لیکن کچھ کلونیز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر دو سے تین انف ہوتے ہیں ٹھیک ہے اتنے ہی ایکس وغیرہ آ پاتے ہیں دوستوں کے پاس لیکن جو کافی دیر سے چل رہی ہے بریڈنگ کلونی اس کے اندر جو ہے وہ کافی اچھا ریزلٹ آنے لگ جاتا ہے جسے چھار پانچ چھے ایکس جو ہیں رنگ نک کے لحاظ سے بتا رہوں آ جاتی ہیں دوستوں ون بائی ون کیجز مطلب رکھ کے بریڈ لینے کا بہت ہی اچھا رادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک تو جگہ کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اتنی کے جس میں برڈ اپنا صحیح سے رہ سکے اور فلائی وغیرہ کر سکے تو ایسے میں کیا ہے کہ برڈ کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ ان کا پیر لگا ہوتا ہے فوڈ ایکسچینج کرتے ہیں ہر چیز مطلب پیر کمپلیٹلی بن چکا ہوتا ہے اور ایک دو دفعہ پہلے بریڈ بھی کر چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اس ان برڈز پہ کر رہا ہوں جو آپ لگے ہوئے پیر لے رہے ہیں تو جیسے ہی بریڈنگ سیزن آئے گا بس آپ نے اکتوبر سے ایک منت پہلے جو ہے وہ بوکسز لگا دینے رنگ نک کے حوالے سے بتا رہوں بوکسز لگا لینے ہیں تو وہ اکتوبر آنے تک ویسے تو اکتوبر کے اندر بوکسز لگتے ہیں لیکن اکتوبر سے پہلے وہ اپنے بوکسز وغیرہ پکڑ لیں گے ٹھیک ہے آنا جانا اس میں سٹارٹ کر دیں گے جیسے اکتوبر سٹارٹ ہوگا تو ویسے انشاءاللہ وہ آپ کے پاس بریڈ کر دیں گے اور کیج کے اندر ریزلٹ ہوتا ہے ان کا چار پانچ چھے اگز ٹھیک ہے رنگ نک کے چار پانچ اور چھے اگ کیجز کے اندر ہوتے ہیں اسی لئے کیج جو ہیں وہ بیسٹ مانے جاتے ہیں بریڈنگ کے لئے اس میں بہت ہی اچھا جو ہے نا وہ آتا ہے ریزلٹ آتا ہے اور پروفٹ بھی آپ کو اس کے اندر اچھا ملتا ہے اب یہ ہوگی بات کیج بائی کیج برڈ لگانے کی اب بات کی جائے کلونی کی دوستو لوگ کلونی بھی لگاتے ہیں اس میں بھی اچھی بریڈ لے رہے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ بریڈر جو کافی دیر سے بریڈ لے رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے پہلے کیجز سے کام سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد جا کے بریڈنگ کلونی لگاتے ہیں آپ نے پہلے بریڈنگ جو ہے کیجز کے اندر لینی ہے اس کے بعد آپ نے جب سوچیں کہ اب ہاں مجھے بریڈنگ کلونی ملانی چاہیے تو وہ آپ نے ایک بریڈنگ کلونی بنانی اس میں جو لگا ہوا پیر ہے جو آپ کہتے ہیں کہ سیزن آتا ہے اور بریڈ کر دیتا ہے اس میں آپ نے چھوڑ دینا ہے تو آہستہ آہستہ اس میں بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ فرس ٹائم کلونی کے اندر بریڈ لیں گے تو دوستہ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ برڈ جو ہے وہ اور کاموں میں لگا رہے گا مطلب بریڈنگ کی طرف اس کا کم خیال ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس میں اگر بریڈ کر بھی تو دو تین دو تین دو تین یا چار ایکس آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ کبھی کبھی تھوڑا لوس بھی آپ کو دے جاتے ہیں کبھی کبھی ایکس خراب بھی کر دیتے ہیں دوسرے بریڈز تو بریڈنگ کلونی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ بنائیں بھی تو اسے کس طرح استعمال کریں تو وہ ایسے ہیں کہ سردیوں کے اندر آپ ان سے بریڈ لیں کیجز کے اندر اور جیسے گرمیاں سٹارٹ ہوں جہاں تک آپ بریڈ لیتے ہیں اس کے بعد جب آپ کے برڈز فری ہوں آپ نے جو کلونی بنائی ہوتی ہے تو اس میں سبھی برڈز کو چھوڑ دینا اکٹھے تاکہ وہ نیکسٹ سیزن تک اپنی ہیلتھ سے اچھی کر لیں اگر ان کو چربی وغیرہ لگی ہو تب بھی وہ ختم ہو جائیں ٹھیک ہے ہر طرح کے خطرے سے دور رہیں اس کے علاوہ جو ہے نا برڈز کی ہیلتھ اچھی ہو جاتی ہے بریڈنگ کلونی کے حوالے سے بتاؤں آپ نے بریڈنگ کلونی جو ہمیشہ لمبی بنانی ہے ٹھیک ہے چوڑی یا انچی آپ نے نہیں بنانی زیادہ آپ نے زیادہ لمبی بنانی ہے اور ایک میکسیمم حد تک آپ نے اس کو چڑھائی دینی ہے ٹھیک ہے زیادہ لمبائی نہیں دینی کیونکہ برڈ ہمیشہ جو ہے نا وہ لنس میں اڑتا ہے ٹھیک ہے اوپر کو ہائٹ میں نہیں اڑتا ہمیشہ لنس میں اڑتا ہے ایسے میں آپ کے برڈ کی فلائی بھی پوری ہوتی رہے گی چربی سے بھی بچ جائیں گے برڈ آپ کے گرمی کے اندر آپ بریڈنگ کلونی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لائک بریڈنگ کلونی کے اندر گرمیوں سردیوں میں بھی بریڈ لیتے ہیں تو آپ پھر گرمیوں کے اندر ان کے بوکسز اتار دیا کریں اور جو رنگ نیک ہے ان کو بھی دوسروں کو بھی چھوڑ دیا کریں اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار اب پیر ہم نے چھوڑ دیئے تو اس کے اندر وہ جب دوبارہ بریڈنگ سیزن آئے گا تو ہم دوبارہ ان کو کیسے پکڑیں گے کہ کون سا کس کے ساتھ لگا کون کا کس کے ساتھ تو دوستو ایسے میں جو ہے نا رنگز ملتے ہیں ان کے ٹھیک ہے جو ان کے پاؤں کے اندر ڈالے جاتے ہیں تو آپ نے اس طرح کے سیم لے لینے جیسے ریڈ کلر میں یا ایک نمبر میں ایک ایک نمبر کے دو وہ ایک پیر کو ڈال دیں کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ اس کے ساتھ ہے یہ اس کے ساتھ جیسے بریڈنگ سیزن آئے تو آپ دوبارہ ان کو چھوڑ دیں یہ بیسٹ وی ہے ٹھیک ہے بریڈ لینے کا اور جو بندے نیو سٹارٹ کر رہے ہیں ان کو سمجھ تو آئی گئی ہوگی کہ کس طرح سے کرنا ہے آپ نے ون بائی ون جو ہے نا وہ بریڈنگ لینی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنا پورا پیسہ انویسٹ ایک دم سے نہ کریں کیونکہ کچھ بھائی ہوتے ہیں جو کہ کیر کر پاتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے آپ کو تجربہ ہونا چاہیے اسی لئے آپ ایک سے دو سال جو نا برڈ پہلے رکھیں اس کے بعد آپ کیجز کے اندر ان کی بریڈ لیں جب آہستہ آہستہ آپ کو تجربہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس فیلڈ میں آئیے گا پیسہ لگائیے گا اور پھر آپ کو جو نا اچھا پروفیٹ مل سکتا ہے ایسے میں اگر آپ کوئی نولج نہیں ہوگا آپ کے پاس یا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوگا تو آپ تو لگا دیں گے پیسے اور بعد میں اگر آپ سے کوئی گلتی بگرہ ہو جاتی تو اس میں لوس بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی ویڈیو اچھی طرح سے سمجھ میں نے آپ کو ٹھیک ہے سمجھا دی ہے اگر ابھی تک آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی تو میں نے خیر اپنی طرف سے ہر چیز جو ہے نا وہ کمپلیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے امید کروں گا آپ کو ویڈیو جو ہے نا ٹوٹلی سمجھا گی ہوگی اگر ابھی بھی آپ کو ویڈیو میں کوئی بھی حصہ ہو جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو میں ہمیشہ حاضر ہوں آپ نیچے کمنٹ بوکس میں جو ہے نا وہ بتا جیجئے گا تو میں آپ کو دوبارہ اسے گائیڈ کر دوں گا تو یہ ہوتا ہے جی فرق بریڈنگ کلونی کے اندر لینے کا بریڈ اور جو ہے کیجئز کے اندر لینے کا کیجئز کے اندر بہت اچھی بریڈ آتی ہے بنسبت بریڈنگ کلونی کے اندر تو دوستو یہ تھی ویڈیو امید کروں ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو کر دیں لائک شیئر کمنٹ اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیں ان فرسٹ میں میری یوٹیوب چینل پہ تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ دبا دیں میل آئیکن کو تاکہ میں جو بھی فیوچر میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے ابھی کے لئے دیجئے اجازت پھر کبھی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک اپنا اپنے برڈز کا اندر گھر والوں کا رکھیں بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ